اسلام علیکم میں ہوں نمرا سبیل آپ دیکھنا ہے لگ نیوز عبدالسطاق ہمارے ساتھ ہیں علی نواز آوان نے پارٹی چھوڑی ہے ان سے پارٹی چھوڑوائی گئی ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے قرآن پر حلف بھی اٹھایا ہے دیکھیں میں ایک شیر سنانا چاہوں گا بلکہ دو اشار سنانا چاہوں گا اس کا خیال ذہن سے ایک پل نہیں گیا اس کا خیال ذہن سے ایک پل نہیں گیا رسی تو جل گئی ہے مگر بل نہیں گیا جو پاسے وہ اور کا چھوڑا ہوا ہے اور جو جا چکا ہے وہ بھی مکمل نہیں گیا تو یہ حال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا جو جا چکا ہے وہ مکمل نہیں گیا اب دیکھئے علی نواز آوان صاحب جو کہ آئی پی پی کو پیارے ہو گئے استحکام پاکستان پارٹی کو پیارے ہو گئے اس بار جو پیٹرن ہے وہ چینج کیا گیا ہے صداقت علی عباسی صاحب کا انٹرویو ہوا عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو ہوا شیخ رشید صاحب کا انٹرویو ہوا لیکن ان کا انٹرویو نہیں ہوا انہوں نے ایک جو ان کی جو بتیس سیکنڈ کی جو ویڈیو تھی نا جس نے پورے پاکستان کی سیاست میں بھونچال جی بالکل تو یہ نو نومبر کو حراست میں لیے گئے یا غیر قانونی گرفتار کیے گئے یا لا پتہ ہوئے ان کا کچھ پتہ نہیں تھا تو اس کے بعد پھر یہ مانسہرہ کا یہ واقعہ ہے تین تیس دن پہلے نو نومبر سے تین تیس دن پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنماوں نے گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر یا پھر آپ یہ بھی دیکھئے نا کہ پارٹی چینج کرنے کے خدشے کے پیش نظر انہوں نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کیا جس کی ایک لوب بنی ہوئی ہے جس کی شروعات فردوس شمیم نقوی صاحب نے کراچی سے کی اس کے بعد یکے بعد دیگرے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آتے رہے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے الہدگی سے پیشگی اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا جس نے جو کہ ابھی تک ہے دیکھیں ان کا قرآن پر حلف ہے کہ کوئی ویڈیو بیان کوئی پریس کانفرنس کوئی انٹرویو اگر مجھ سے کروایا جاتا ہے تو یہ تو تینوں نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ کہ کیا علی نواز آوان نے اپنی مرضی سے پاکستان تحریک انصاف چھوئی ہے دیکھیں ان کا ایک مطلب یہ تھا نا کہ سمبولکلی علامتی طور پر اگر وہ پارٹی سویچ کرتے ہیں کسی بھی ہتھکنڈے کے طور پر تو وہ نہ سمجھی جائے کہ وہ اپنی مرضی سے پارٹی سویچ کر رہے ہیں پارٹی چھوڑ رہے ہیں دوسری پارٹی جوائن کر رہے ہیں اچانک جہانگیر خان ترین صاحب کے گھر سے کیسے برامد ہوئے یہ استحقام ہی ہوتے جا رہے ہیں سب لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان کی عوام کیا ان تمام تر شاستدانوں کو قبول کر رہی ہے بلکل نہیں کر رہی یہ ایک تو خود الیکٹیبلز نہیں ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں نا فواد چودری صاحب جیسے ہی انہوں نے استحقام کو اپنایا نہیں ہے اپنایا نہیں ہے تو ان کا کیا حال ہوا ہے وہ بچارے ابھی جیل میں ہیں تو ان کی اہلیہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان کو اپنے بچوں سے ملاقات کرنے دی جائے لیکن اس طرح استحقام پاکستان پارٹی کی کیا کریڈیبلیٹی ہے جو اخواہ ہوتا ہے وہ ان کی پارٹی میں اس طرح زبردستی سے شامل کیا جا رہے ہیں زبردستی سے شامل کیا جا رہا ہے آپ فواد چودری دیکھ لیں اور اس کے علاوہ متعدد رانوہ ہیں جو جب بھی پہلا جب ان کا ایونٹ ہوا تھا پارٹی لانچ ہوئی تھی اس موقع پر اس پارٹی کی سیاسی ویلیو کیا رہ جائے گی جو کہ یہ کہے کہ صاحب جو ہم صحافیوں کے سوال آتے ہیں وہ نہیں لیتے پہلے دن پر آپ نے یہ کہہ دیا تھا اس کے بعد اب استحقام والوں کی ویلیو کیا ہے یہ انہوں نے کیا کرنا ہے نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے ان کے اپنے ووٹ تو ہے نہیں استحقام پاکستان باڑی کے کتنے ووٹ ہیں نہیں ہوں گے ان کے جو رانوہ ہیں جو کہ آتے جا رہے ہیں یہ سب ان کو جو ووٹ پڑتے تھے وہ پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان طریقہ انصاف کے رانوہوں کو پڑھنے والے ووٹ عمران خان کی وجہ سے پڑھتے ہیں ان کے اپنے ذاتی ووٹ تو تھے نہیں کوئی اپنا حلقہ نہیں تھا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنے ووٹ نہیں ہے نا ان کا اپنا جو حلقہ انتخاب ہے نا اس میں یہ اگر جائیں گے تو ان کو پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکیٹ کیونکہ عمران خان صاحب کی اس وقت پہاڑ توڑ مقبولیت ہے وہ اگر ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ لیاری سے پاکستان پیپس پاری اگر کھمبا بھی کھڑا کرے تو وہ بھی جیت جائے گا لیکن پاکستان طریقہ انصاف کا اگر کوئی بلون بھی ہوگا نا تو وہ بھی انتخابات جیت جائے گا عمران خان صاحب جس پر ہاتھ رکھیں گے وہ سونا ہو جائے گا یہ ایک چیز تو ہے اس کے علاوہ جو علی نواز آوان صاحب کے اوپر آتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پارٹی مجھ سے اگر سویچ کروائی جائے یا پھر انہوں نے بیسیکلی بات تو یہ کہی دی نا کہ مجھے اگر پارٹی سے دوسری پارٹی میں مجبور کیا جاتا ہے تو یہ میرا مجبوری میں دیا جانے والا بیان ہوگا یا پھر یہ میرا اخضام مجبوری میں ہوگا برحال اہل خانہ نے پشاور ہائی کوٹ سے بھی رجوع کیا اور یہ تقریبا اپنے گرفتار ہونے اغوا ہونے یا پھر حراست میں لیا جانے کے گیارہ روز بعد جہانگیر خان ترین کے گھر سے آتے ہیں اور ایک تصویر ملتی ہے کہ جس میں انہوں نے استحکامی مفلر پہنا ہوتا ہے اور بالکل استحکامی ہو جاتے ہیں اپنے یہ اڑی اڑی سی رنگت یہ کھلے کھلے سے گیسو تیری سب کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ بیسے آپ کو یہ بتائیں کہ جو استحکام پاکستان پارٹی کے لوگ ہیں نا انہوں نے جیتنا نہیں ہے انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں پڑے جانے والے جو ووٹ ہوں گے ایک دو خراب کر لیں گے کیونکہ انہوں نے جو خراب ووٹ کرنے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے نہیں ہوں گے یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹ انہوں نے خراب کرنے لیکن یہ جو ووٹ خراب کریں گے وہ پاکستان مسلمی نواز کے ہوں گے انتخابات سے پہلے پہلے تو آپ کو اپنی پین کو کنٹرول کرنا ہوگا انتخابات سے پہلے جو ہوتا ہے نا جو سیاسی طلاقے ہوتی ہیں جبری طلاقے ہوتے ہیں جبری شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جبری طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس پارٹی کو جوائن کریں اور آپ جوائن کرتے ہیں آپ الیکٹیبل ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے الیکٹیبل کے قیس میں لیکن اگر آپ الیکٹیبل نہیں ہے دیکھیں فردوس عاشق آوان صاحب الیکٹیبل ہیں اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف میں شامل کچھ اور جو رانوما تھے نا جو دوہزار اٹھارہ میں پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہوئے تھے بالکل آخری وقت پر جب انتخابات ہونے والے تھے یہ بھی کہا جا رہے نا کہ اگر اب ایسا ہو اگر ہم نے آگے جا کر بہتری کی گنجائش چھوڑنی ہے نا تو دوہزار اٹھارہ کو بھول کر دوہزار تیس میں ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ کسی کو بھی غائب کر لیا اور اس کے بعد وہ اگدم سے پیٹی آئی دیکھیں پاکستان کی تاریخ کی سیاست کی پاکستانی سیاست کی جو تاریخ ہے نا بلکہ پاکستان کی حالیہ سیاستی تاریخ جب سے ہمارے ہاں جمہوریت دوبارہ آئی ہے تو آپ نے دیکھا دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ ان تینوں مرتبہ جو الیکشنز ہوئے اس میں یہ تو نہیں ہوا نا بلکہ تئیس میں اب جب ہوں گے تب پتہ چلے گا چوبیس میں ہوں گے تئیس والے چوبیس میں ہوں گے تو دیکھیں یہ بھی ہم ہمیں ہمیں جو ہماری جو ریاضی ہیں نا ہم وہ بھی بھول گئے ہیں ان انتخابات کے چکروں میں چودہ مہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اچھا میں بات کر رہا تھا کہ جو انتخابات کی فضا بنائی جاتی ہے نا اس میں جو لوگ آتے ہیں جب بری طور پر آتے ہیں کم از کم ان کی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں یہاں دوہزار اٹھارہ میں یہ کہا گیا کہ صاحب دیکھو فیض حمید نے یہ کیا باجوا نے یہ کیا تو اسی میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو بیرون ملک تھے ابھی اٹھارہ ستمبر دوہزار تھی اس کو ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ اب بٹی پاؤ نہیں چلے گا پھر وہی میاں محمد نواز شریف صاحب جب ان کے ہاتھوں پر کبوتر ہوتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ پہلے چھوڑ کے آئے تھے جب کبوتر چھوڑ رہے تھے نا تو انہوں نے کہا میں اب انتقام نہیں لوں گا کیونکہ انتقام کبوتر کو آزاد کر دیا پتہ نہیں کبوتر کون تھا اور پھر ہمارے پاس ایک ویڈیو آئے جس میں کبوتر بھی پلانٹ کر کے میاں صاحب کے پاس آئے اور ایک کبوتر تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کہ میں تو میاں صاحب کو ہو کر ہی رہوں گا شاید وہ بھی یا تو میاں صاحب کے حوالے سے آتے آیا تھا کبوتر یا پھر اس کبوتر کو کسی نے کروایا تھا جوائن کے صاحب آپ جوائن کر لیں یا پھر استحقام پاکستان پارٹی میں تو یہ بھی ایک صورت ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اتر کازوی صاحب جس انداز سے آفیر ہوئے ہم اس پر تھوڑا سا سرسری اس پر بات کریں گے اتر کازوی صاحب سے کسی نول لیگی نے کہا کہ دیکھیں جو میاں صاحب کا جو جو تیارہ تھا نا وہ جہانگیر خان ترین جو ان کو دیا تھا وہ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو قرائے پر تھا تو انہوں نے کہا قرائے پر تیارہ ملتا ہے کیا آن چودری بھی قرائے پر مل جاتے ہیں تو یہ ایک فیکٹ ہے برحال اس طرح سے آپ دیکھیں نے پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑنے والے چھوڑنے والے لوگوں کا کیا حال ہوا ہے حال ہی میں آپ دیکھ لیں کہ آئیشہ غلالہی صاحبہ جس نے جنہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑا اس کے بعد کوئی چار پانچ سو ووٹ ان کو پڑے تھے چار پانچ سو ووٹ اب بہت بڑے ہوتے ہیں ایک ایک ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ زیم قادری صاحب نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے جس انداز سے جس ڈبنگ انداز سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میں شہباز شریف کی غلامی نہیں کروں گا اور پھر ہم نے دیکھا کہ زیم قادری صاحب کو بھی کل ملا کے کوئی دس پندرہ سو ووٹ مل گئے تھے لیکن یہاں دیکھنی کی یہ بات ہے کہ آپ کو ووٹ تو مل جائیں گے لیکن اس طرح سے اگر آپ لوگوں کو چھلوا کر لیں گے تو آپ اپنے ووٹ خراب کریں گے دوسری جمعاتوں کے ووٹ خراب ہوگے یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گے پاکستان دریکن صاحب میں یہ خود بھی کہتی ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی کوئی اور پارٹی جوائن کرتا ہے پریس کانفرنس کی جاتے ہی انٹرویو لیا جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہے یہ زبردستی سے ہی کروایا جاتا ہے دیکھئے جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا کیا وہ اتنے بھولے ہیں کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کس طرح سے لوگ جو ہے پارٹیز چھوڑ رہے ہیں اور کس طرح سے وہ دوسری جماعتوں میں اچانک کسی گھر سے برامت ہوتے ہیں فرو خبیب صاحب جس انداز سے گئے اور جب وہ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا بات کرنے کا انداز ان کے فیس ایکسپریشن سے بلکل مختلف ہوتے ہیں مختلف اب تو ان کو سجا کر سنورا کر لایا جاتا ہے تاکہ کوئی ایسا تاثر ہونا جائے وہ بلکل ہشاش بشاش نظر آئے کوئی ایسا نہ کہے کہ صاحب آپ کو جبری طور پر لیکن کیا لوگ اتنے بھولے ان کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے صحیح ناظرین گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائی دل سطح ہمارے ساتھی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی